بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کریلے کی ایسی ریسپی جس سے آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے موسمی سبزیوں کو ضرور کھانا چاہیے لیکن کچھ لوگ اس کی کڑوہ ہٹ کی وجہ سے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے اگر آپ میری اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ریسپی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کریلے ذرا بھی کڑوے نہیں ہوں گے اور بڑے تو کیا بچے بھی انہیں بڑے شوق سے کھائیں گے تو ریسپی بنانے کے لیے میں نے لے لیے ہیں آدھا کلو کریلے اور اب اس کا اوپر سے چلکہ میں نے رموو کر دیا ہے اب انس کے اندر سے بیج یہ رموو کر دوں گے اور ان کی کٹنگ کر لوں گے جب بھی آپ ریسپی بنائیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ہر مرتبہ ریسپی کو چینج کر کے بنایا جائے جب ہر مرتبہ آپ ریسپی کو نئے سٹائل سے بنائیں گے تو اس سے بڑے تو کیا بچے بھی اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے بس اب ہم نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے میں سب کی کٹنگ کر لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم انہیں کون کون سی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اب کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ایک بول کے اندر شفٹ کر لیتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ایک بڑے سائز کا لیمن اس کا راست اس کے اندر ایڈ کر لیں گے کیونکہ لیمن کی کھٹھاز سے جو کریلے کے اندر کڑواہٹ ہوگی وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اچھی طرح سے یہ پانی وغیرہ چھوڑ دیں گے تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے لی ہے کڑائی اور کڑائی کے اندر ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اور اس کے اندر بری کٹ کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیں گے بڑی سا اس کا اور اس کو ہلکا غلابی کلر ہونے تک فرائی کریں گے جب اس کا کلر ہلکا غلابی ہو جائے تب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون لسن اور ادھرک چاپ کیا ہوا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تیس سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی آٹھ سو گرام چکن اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی وان ٹی سپون نمک جیسے جیسے چکن فرائی ہوگا تو نمک چکن کے بلکل اندر تک چلا جائے گا اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ یہ کیچھوڑنا شروع کر دیں دیکھیں ماشاءاللہ سے دس منٹ ہو چکے ہیں چکن کو فرائی کرتے ہوئے اور اس نے کیچھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اسی پوائنٹ میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دو درمیانے سائز کے ٹوماٹر جس کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور مزید اس کو فرائی کرتے جائیں گے فلیم ہمارا میڈیم ہے اب میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر لوں گی تو اب اس کے اندر ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون دہی دہی جو ہے بلکل کھٹی نہیں ہے بلکل فریش دہی میں نے اس کے لئے یوز کی ہے تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دہی اور ٹوماٹر کے ساتھ اس کو میں مزید 3 سے 4 منٹ کے لئے فرائی کروں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کر دیتی ہوں تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 اینڈ ہافٹی سپون لال مرچ پاورڈر اور ہافٹی سپون اس کے اندر ہلتی پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہافٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کروں گی اور ہافٹی سپون ہی اس کے اندر دنیا پاورڈر ایڈ کریں گے بس یہ سپائسیز میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں نمک ابھی میں اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ نمک میں نے پہلے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے بعد میں میں چیک کر کے پھر اس کے اندر اگر ضرورت ہوگی تو ایڈ کر لوں گی بس اس کو 3 سے 4 منٹ کے لئے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب یہ گی چھوڑنا شروع کر دے تو تب میں اس کے اندر ہاف کا پانی کا ایڈ کر دوں گی تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے بس اب اسے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم یہ کریلے جن کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا جو کہ اچھا خاصا پانی چھوڑ چکے ہیں ان کی کڑوہٹ وغیرہ جو ہے وہ نکل چکی ہے اب اس کو اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں دو سے تین پانی کے اندر اس کو اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک پین کے اندر دو سے تھری ٹیبل سپون کوکنگائل ایڈ کیا ہے فلیم کو کر لیا ہے آن اور اب ہم نے یہاں پہ کریلوں کو فرائی کرنا ہے یہ کریلوں کو میں نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کے پاپڑ سے نمران لیں بس اس کو گولڈن سا کلر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو فرائی ہوتے ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پہ اب میں اس کے اندر ایک قدر لمبائی میں کٹ کی ہوئی پیاز وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو ایک منٹ تک مزید فرائی کروں گی تاکہ پیاز جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہلکا سا فرائی ہو جائے الحمدللہ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا جو چکن ہم نے پکنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے چکن بھی ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے گی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب جو کریلیں ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اسی پوائنٹ پہ ریسپی ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کا لیا کریں تاکہ ڈیلی بیس پہ نوالی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ میں امید کرتی ہوں آپ اس ریسپی کو ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کریں گے اور بنا کے لازمیں بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اور گھر والوں کا رییکشن کیسا رہا اسی پوائنٹ پہ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چار سے پانچ ادھ سبزم ملچی جس کو لمبائی میں میں نے کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور گرم مسالہ وانٹی سپون وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کروں گی دیر سارا ہرا دھنیا الحمدللہ چکن کریلہ من کے تیار ہو چکا ہے بنائیے کھائیے اور انجوائی کیجئے میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھا دیتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی جب بھی ریسپی بنائیے اپنا فیڈبیک کلاس میں دیجئے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے اور ہیلدی رہیے اپنا اور اپنی فیملی کا دیر سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان